یہ مسجد نربوی کی جانب جہاں ہے گیٹ نمبر ہے تین سو گیارہ یہاں پر ہمارا ہوتیل جو ہے تین سو گیارہ کے بہت قریب ہے یہ گیٹ تین سو گیارہ ہے اور یہ مسجد امامہ ہے دیکھ سکتے ہیں کہاں سے مسجد امامہ جب تین سو گیارہ گیٹ کے باہر کے سائٹ بھی رہے ہیں اور مسجد نربوی کے چاروں طرف جو رہے ہیں وہ انتہال سے ابھی اس وقت جو ہے وہ آسر کا وقت ہو رہا ہے اور کافی زیادہ دوپ ہے یہ تین سو گیارہ گیٹ کے اندر جا رہے ہیں اس وقت ہم مسجد نربوی کے اندر ہیں اور یہ مسجد نربوی کے اندرونی مناثر ہیں مدینہ مناثر میں بھی آپ کو آبے زمزم مل جائے گا لیکن وہ مسجد نربوی کے اندر آپ کو کولروں کے اندر ملے گا کولر جو یہاں پر پڑے ہوتے ہیں یہ گری کلر کے ہیں تو ان میں آپ کو آبے زمزم ملے گا باہر جو چوٹیاں پڑے ہی ہیں جہاں سے لوگ آبے زمزم سمجھ کر پانی بھر رہے ہوتے ہیں وہ آبے زمزم نہیں ہوتا آبے زمزم جو ہے وہ یہاں پر آپ کو اندر ملے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کولر یہاں پر مقاعدہ لکھا ہوا ہے ان کولروں کے اوپر کہ یہ پانی جو ہے وہ آبے زمزم کا بانی ہے اور یہاں پر کولروں میں بھر کر اندر مسجد نبی کے اندر پینکلی رکھا ہوتا ہے یہاں پر کولروں میں بھر کر اندر مسجد نبی کے اندر پینکلی رکھا ہوتا ہے اس وقت جو ہے وہ اثر کی نماز جو ہو چکی ہے نماز گتم ہو چکی ہے مسجد سے لوگ ابھی واپس اپنے کچھ لوگ جو یہاں پر کانک ہوتے ہیں وہ کانک کے لیے جا رہے ہیں اور زیادہ تر لوگ تو باہر سے آئے ہیں وہ ہوتل کے اندر اپنے واپس جا رہے ہیں اور هاتے تر لوگ ڈیو تو ابھی ہم آپ کو باہر کا جو مسجد نبی کا باہری حصہ ہے وہ دکھاتے ہیں باہری مناظر دکھاتے ہیں ابھی یہاں سے یہاں باہر جاتے ہیں یہاں پر کافی دروازے ہیں ہر دروازے کے اوپر نمبر لکھا ہے جیسے یہ کیا رہا ہے ہر دکھاتے ہیں نمبر لکھاٹ ساکھ اور ہر دروازے کا نام ہے یہ باہل اقیق ہے یہ بزر نوی کا گیٹ ہے ہم لوگ گوستر گیٹ سے آتے ہوئے ہیں تو ہم اسی سے واپس جاتے ہیں یہ ماہل بخاری گیٹ ہے یہ بھی محمد بخاری کی گیٹ ہے دس نمبر ہے یہ دس نمبر لکھا ہو رہے ہیں ہم لوگ نو نمبر سے انتر ہو رہے ہیں اسی سے ہم لوگ ٹیکسٹ ہوں گے اس وقت تین بچ کر بیالیس منٹ رہ رہے ہیں اس کے حال دکھاتے ہیں اور یہ ہے واپر سعود اور یہاں سے ہم بہر جاتے ہیں توہرمی جمال ہم لوگ گوستر گیٹھ اس کےちょی دن رہے ہیں most families جمال آپ ساتھ لگ آپ وہ ہمتے آپ موسیقی 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 ترمی سے بچنے کے لیے اس ہاتھ میں یہ کولنگ فین جا رہی ہے پانی کے پیپس جو ہے وہ مفین سے باہر آ رہے تھا کہ جو اکنو سفیر ہے وہ کھنڈا رہے اور یہاں پر حبس نہ ہو کیونکہ بہت زیادہ نمازیوں کا یہاں پر رش ہوتا ہے یہاں چاروں طرح پر اوشنوز ہی ہیں یہ اوشنوز ہیں گیر نمبر آٹھ تکو بسامن یہ سامنے سب سکنبت ہے مسجد نبی کا جو سامنے والا حصہ ہم اس کی جانب آ چکے ہیں اور اس کے بالکل سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بانی لائن ہے مسجد نبی کی حکمت ہے یہاں پہ کچھ ہسپیٹل ہے ہلتھ کیر ہے یہ مسجد نبی کا سب سکنبت ہے بلکل اس کے سامنے آ جاتے ہیں اور اس کے بالکل لیفٹ سائٹ پہ جننت البکی یعنی پکی کا عبرستان ہے جہاں پہ تمام صحاب اکرام مطفون ہیں تو اس کی جو زیارت ہے وہ ہم آنے والی ویڈیو میں سیپرٹ تمام زیارتوں کے ساتھ ہی وہ والی اپلوڈ کریں گے فلحال اس ویڈیو کے اندر صرف مسجد نبی کو ہی کور کر رہی ہیں سامنے سب سکنبت ہے یہ سامنے والا ہی مسجد کا یہ مسجد نبی کا سہن ہے یہ مسجد نبی کا سہن ہے یہ مسجد نبی کا سہن ہے اور یہ مسجد نبی کا چاروں طراف سے ہم نے بیو لیا ہے یہ واش روم ہے گمت کے سامنے والی سائٹ پہ یہ مسجد سکنبت ہے یہ مسجد نبی کا سہول ہے یہاں لوگو ترانی کو سداکتی تو یہاں پہ کمپلیٹ ڈیو ملے گا سب زروم بات کا ہمیں زروم کرتے ہیں ملے گا سب زروم کرنے کے پاتھ ملے گا سب زروم کرتے ہیں تمام آدمین نے حضر ہوتے ہیں یہ مسجد نموی کا قومت والی سائٹ کا بیو ہے مرد آگنے کے بعد تمام آدمین یہاں پہ دس دن کے لئے قیام کرتے ہیں اور چالیس نمازیں جو ہیں مسجد نموی میں بقاعدہ باجمات ادا کرتے ہیں یہ مسجد نموی کا قومت والی سائٹ فرنٹ سائٹ کے سامنے ہم اس وقت کریں اور اس پر اس سائٹ پہ ہے بقی قبرستان ہے اس کو ہم آنے والی ویڈیوز پہ کور کریں گے باکی زیادتوں کے ساتھ زیادت ہیں سارے ہم ایک ویڈیو میں کٹھی ایک ساتھ کر دیں گے اور یہ مسجد نموی ملینہ کے اندر ملینہ کے اندر ملینہ کے اندر دیت آپ جگہ 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 ملینہ اس پاندے جگہ موسیقی 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 موسیقی